جو درود بھی سکھا رہے ہیں یہ نبی الاسلام کا محبوب درود نہیں ہے جب تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا نہیں پڑھیں گے میں نہیں کہتا کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا گناہ ہے نعوذ باللہ کیا یہ غلط ہے نبی الاسلام کے ساتھ جو آپ عشق دعویٰ کر رہے ہیں نا یہ بڑا عشق دعویٰ کرتے ہیں ان کی یوٹیوب پر ویڈیو سے چڑھی ہوئی ہیں آقا جی کے کتے ہیں وو 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 سر آپ حاسریں یعنی یہ وہ نعرہ لگواتے ہیں وہ کہتے ہیں آقا جی کے کتے ہیں اور پیچھے جو نیچے علیہ وہ کہتے ہیں وو 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 سکھاتے ہیں کہ آپ یہ کہو تو نبی الاسلام کو تو یہ کتے پسند نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہم عشق میں کہہ رہے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے اور پھر دلائل دیکھیں کیا دیتے ہیں یہ بھی دیتے ہیں بریلوی دوبندی بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیدنا علی کے لیے حیدر کا لقب ہے کہ وہ شیرِ خدا ہیں حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے آئے وہ شیرِ خدا ہیں تو اس کا مطلب جو ہے وہ معنوی تو نہیں ہے یہ کیا گستاکی ہے شیر کی تو دھم ہوتی ہے وہ صفت کے طور پر بیان ہوا ہے شیرِ خدا وہ کہتے ہیں اس تارہ ہم کتے کے ساتھ کرتے ہیں کتہ بڑا وفادار ہوتا ہے سر کتہ وفادار تو ہوتا ہے لیکن کتہ نیڈز بھی ہوتا ہے دوسرا آپ نے برا نہیں ماننا آپ کے بیٹے کو ہم اگر کہنا ہے شیر دا پتر تو آپ کو اچھا لگے گا اور جو کتے دا پتر کہیے تھے اس تارے کے طور پر مدینہ دے کتے دا پتر عظم ہو جائے گا مدینہ کے شیر کا بچہ کہیں گے تو سب کو اچھا لگے گا یا کوئی شخص کہ میں شیر دا پتر ہاں اس کی بڑی ہے وہ کہ وہ والا مدینہ